اچانک سے گیٹ خود بخود بند ہو گیا اور گیٹ کے سامنے ایک عجیب سی پرچھائی بننے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک آدمی اور جانور کا ملا جلا روپ تھا اور اس کے دانت اس کے پیروں تک تھے اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل سٹوریز بائی بادشاہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور تمام بری آفاظ سے بچائے رکھیں تو چلیے دوستو اپنے آج کے خوفناک واقعہ کی طرف پڑھتے ہیں یہ خوفناک واقعہ اس وقت کا ہے جب میں ساتھویں کلاس میں پڑھتا تھا تب ہمارے سکول والوں نے ایک ٹرپ اورگنائز کیا وہ ٹرپ ایک بہت دور جگہ پر جانی تھی یہ ایک ہسٹوریکل پلیس تھی موم ڈیڈ نے مجھے بھی کہا کہ تم بھی جاؤ لیکن مجھے گھر پر رہ کر ہی ویڈیو گیمز کھیلنا تھا میں ٹرپ پر نہیں جانا چاہتا تھا موم ڈیڈ نے مجھے زبردستی اس جگہ پر بھیجا کیونکہ مجھے ہسٹری سبجیکٹ اچھا نہیں لگتا تھا تو میں بار بار موم ڈیڈ کو منع کر رہا تھا لیکن میرے لاکھ منع کرنے پر بھی وہ نہیں مانے تب میرے پاس جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا میں اور میرے ایک دوست پرنس وہ بھی سٹریپ میں شامل تھا ہمیں تو پورا دن بورنگ فیڈ ہوا اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے آرام کرنے کی جب رات ہوئی تو میرے پرنسپل سر ہم لوگوں کو ایک ریسٹورنٹ میں لے گئے اور ہمیں وہاں ایک کمرہ دیا گیا اب ہم دونوں دوستوں کو خرفان سوجنے لگا ہم اور لوگوں کو ڈرانا چاہتے تھے اس لئے ہم سبھی دوستوں کے ساتھ ایک پلان بنایا کہ جو اس پیلس میں زیادہ وقت رکے گا اسے انعام دیا جائے گا کیونکہ اس ریسٹورنٹ سے کچھ دوری پر وہ حویلی تھی جسے ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا سب سے پہلے دوستوں نے کہا کہ پہلے تم جاؤ تب ہم آئیں گے سو میں اور میرے دوست اس پیلس میں گئے دوستو اس خوفناک واقعے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں تو چلیے دوستو اپنے بکیا قصے کی طرف چلتے ہیں اس پیلس میں جاتے ہی ہمیں ڈراؤنی آوازیں آنے لگی ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ کوئی کتہ یا بلی ہوگی اس لیے ہم بینہ ڈرے آگے بڑھتے گئے کیونکہ میں اور میرا دوست بھوتوں پر وشواس نہیں رکھتے تھے تو ہم کو لگا کہ کوئی جانور یا آدمی ہے یہاں پر سو ہم لوگ بینہ ڈرے آگے بڑھتے گئے جب ہم نے سنا کہ کوئی بچاؤ بچاؤ چلا رہا ہے بچاؤ بچاؤ تو ہم بینہ سوچے سمجھے آگے بڑھتے گئے بڑھتے بڑھتے ہم اس پیلس کے اتنا اندر چلے گئے کہ ہمیں کچھ نہیں تھا کہ کتنا اندر ہے تب اچانک سے وہ آواز بند ہو گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چھوری تیز کر رہا ہو تب ہمیں کچھ درسہ لگا تب ہی پرنس نے ڈرتے ہوئے کہا مجھے یہ جگہ عجیب لگ رہی ہے تو ہم نے باہر جانے کی کوشش کی کہ تب ہی اچانک سے گیٹ خود بخود بند ہو گیا اور گیٹ کے سامنے ایک عجیب سی پرچھائی بننے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک آدمی اور جانور کمیلا جلا روپ تھا اور اس کے دانت اس کے پیروں تک آئے ہوئے تھے ایسا دیکھتے ہی ہم دونوں بے ہوش ہو گئے اور جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا تب ہمارے پرنسپل سر نے کہا کہ تم نے ایسا کیا دیکھا تم بے ہوش ہو گئے تو ہم نے اپنی ساری کہانی پرنسپل سر کو بتا دی تب پرنسپل سر نے کہا کہ جب میں یہاں آیا تب ہمارے ڈائیور نے کہا کہ یہاں سے کچھ دوری پر ایک پورے سرار بنگلہ ہے اس سے بچوں کو دور رکھئے گا یہ بات سن کر میں فوراں بچوں کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ تم دونوں یہاں نہیں تھے تو میں نے بچوں سے پوچھا تو بچوں نے ساری کہانی سنائی تو میں فوراں اس بنگلے کی طرف بھاگا تو میں نے دیکھا کہ تم دونوں بے ہوش ہو تو میں فوراں تم لوگوں کو یہاں لے کے آیا ہوں تب ہم دونوں نے سر سے سوری کہا اور ہم نے کہا کہ اب ہم دونوں بینہ بتائے کہیں نہیں جائیں گے آئی ایم سوری سر دوستو امید ہے آپ کو یہ آج کا خوفناک واقعہ اچھا لگا ہوگا دوستو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی خوفناک واقعہ ہے تو آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں ہم اسے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کریں گے اس طرح کے مزید سچے اور خوفناک واقعہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دمانیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے خوفناک واقعے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ